میں سائے ہوں نہیں لیکن آج اس سنگوستھی میں ہمیں جو بلایا گیا ہے اس کے لئے میں پہلے ہمارے پرکت کروں گا اور ہمارے بیٹ کریم سٹی کولیس کے جو بریفی کے مرک تفسر ریاض صاحب موجود ہیں میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں اور ان کے بارے میں جو پرسنسہ آپ لوگوں نے کیا وہ سائے کبھی ہی تھا کیونکہ میں ان کو جب سے دیکھا ہوں میں ابھیا بھی کہہ رہا تھا میں ان کے مکمندل پر کبھی بھی اور اتنے بار میں کرنٹی پی کولیس جاتا ہوں کام کے لیے جاتا ہوں ایسے بھی جاتا ہوں لیکن کبھی بھی نہیں دیکھا کبھی کبھی مجھے لگتا بھی ہے کسی کسی پریشتی میں ہم بھی خود سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ملوش سے رہ سکتا ہے اتنے بھیڑ اتنے سارے چیز میں وہ ہر دم نورمل رہتے ہیں ان کے بھوگل میں کبھی میں نے وشاہد نہیں دیکھا اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا بھوگول کا بھوشت تو یہی میٹھے ہو بھی کم سے کم یہ مانوکتہ اور یہ مانویے گون جن کے پاس ہے وہ سچ موچ موڈل ہے میں ان کے پرتی آوہاں پرکٹ کرتا ہوں سر کہ آپ نے سٹوڈنٹس کو جو پیرنہ دیا ہے وہ آگے مسچی طرف سے کامیاب ہوں گے اور ڈیوڈرفی کے جو بینوجی بیٹھے ہیں اور آپ سبھی جو سکولیس کے چھاتر ہیں آج یہ سنگوستی کا جو بشے آپ لوگوں نے رکھا ہے گوگول کا بھوشت ہے میں اس کے اوپر سوچ رہا تھا کیا کہوں کیوں کیوں کی میں راجنیتی بیجیان کا چھاتر ہونے کے لئے راجنیتی بیجیان میں بھی ایک وشے پڑھائی ہوتی ہے اور وہ وشے آج سمگر بشوستر پڑھیں سب سے چرچہ کا وشے ہے وہ ہے جیو پالٹکس اور اس جیو پالٹکس جو بیدوان ہوتے ہیں وہ سمگر پرتیوی کو ادھیان کرتے نہیں ہیں سمگر سمگر پرتیوی کا بھوشش کو سمگر پرتیوی سچمچ سرکشت رہے اور اس پر کوئی آنچ نہ آئے وہ ہی ان کا ادھیان کا بشے بستی ہوتا ہے کیوں کی اگر ہمارا پرتیوی نہیں رہے گا تو ہم کہا رہے گا اس لیے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ بشے ریلیوینٹ یا پراسنگیت نہیں ہے یہ بشے کا مہت توقع کہہنے کا بشے ہی نہیں اتہہ اس کی بھوشش ہمارا بھوشش ہے کیوں کی ہم اپنے ساستروں میں پنچ مہا بھوشش کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں یعنی پہلے پرتیوی بنیں اس کے بعد پرانیاں یا بنسکتیاں اور وہ پنچ مہا بھوشش کیا ہے جلک اگنی آکاش پرتیوی بائیو اسے ہم پنچ مہا بھوت کہتے ہیں اور یہ پانچوں کے ابھاو میں کیا کوئی جیون ہو سکتا ہے آپ لوگ جڑا سوچیں سوریہ کے بینے اگنی کے بینے جل کے بینے بائیو کے بینے کوئی بھی جیون ان کے بینے سمبھوی نہیں اور اگر ہم اسے بھوگول کے دائرے میں رکھتے ہیں تو پھر ہم ان کا بھوشش کو ادھیان کرنے والے کون ہوتے ہیں جو ہمیں جیون دیتا ہے جو ہمیں جیون کے لئے ارجہ دیتا ہے اگر وہ سچمچ یہاں آجا اور کہیں کہ آپ ہمارا بھوشش کا ادھیان کرنے والے کون ہوتے ہیں میں تو آپ کا بھوشش ہوں اس لئے آپ لوگ بڑے بھاگیا سالے ہیں کہ آپ وہ بشے اردھین کرتے ہیں جس سے سارے جگت سارے منوشش سارے پرانی جگت سارے بنسبتی اس سے ارجہوان ہم کبھی کبھی صورے اٹھ کر سارے پرانی جگتے ہیں انہیکوں کو بچپن سے دیکھا ہوں اس کو پڑھا بھی تھا اور میں اس کا ریگولر سبسکرائبر بھی تھا لیکن میں نے کہا کہ پہلے آپ کہیں آپ نے اس کے بارے میں کیا کہنا جائے وہ بھولے کہ اس کا جو پرثم سلوک ہے منتر ہے وہی اس کا سارے یعنی ہم سوریہ کو نمسکار کیوں کرتے ہیں اور وہ سوریہ نمسکار کا جو منتر ہے بھول بھول سوہ تس سویتور ورنیم ورگو دیو سودھی مہیں دھیو جانا پرچو دے یعنی ہم اس پرکرتی سے سویرے اٹھ کر کے نمسکار کرتے ہیں کہ میرے دل بھر میں مجھے جو بھی کام کرنا ہے مجھے جو بھی سوچنا ہے مجھے جیسا کچھ کرنا ہے اس کے لئے جو چیز چاہیے اور وہ کیا چاہیے اس کے لئے مجھے ارجہ چاہیے اس کے لئے مجھے سچمچ وہ بھیٹامین چاہیے کم سے کم اس سریر میں اس من میں اس بدھی میں اس چت میں وہ بھرپور ہوگا تاکہ میں جیون تھکے نہیں مجھے کام میں کسی پرکار کے کوئی بادھک آئے تو میں رکھوں نہیں میں آگے بڑھتا چلا جاتا یعنی مجھے ارجہوان کرو مجھے سکتی دو میرا جیون کو پرانوان دو آپ جرا سوچیں آپ کسی بھیٹی کو اگر دیکھتے ہیں سوست ہے اس کے مکھ منڈل پر جیسے ہم لوگوں نے ابھی ابھی ریاض صاحب کے بات کر رہے ہیں مکھ منڈل میں آپ کو ان کے مکھ منڈل پر اگر ہنسی دیکھتی ہو بڑے سوسط دیکھتے ہوں لیکن آپ ویسا نہیں ہیں لیکن ان کو دیکھنے پر آپ کو ارجہ میں کیونکہ ارجہ سے ارجہ آتی ہے اور یہ چیز سکراتمک سوچ ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے وزلی میں دو تار ہے ایک positive ایک ارجہ لیکن دونوں میں ارجہ ہے جب تک آپ اس دونوں کا مہت تو نہیں سمجھئے گا تب تک آپ اس دونوں سے ارجہ نہیں پراتھ کریں اسی طرح سے بھوگول میں دونوں چیز ہے آپ اگر ارجہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دے گا آپ اگر اس کا ضرور پوجود کرتے ہیں وہ آپ منا نہیں یعنی آپ جل کو پیتے ہیں جل کو ادیوب کے لیے بیوہار کرتے ہیں جل کو بیویرنا یعنی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں سب چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ مجھے مر کر دیں یہ نیگٹیو چیز ہم میں ہے اس میں نہیں وہ تو اپجوب کے لیے وہ تو بیوہار کے لیے ہے اس سے ہم کو جو چیز چیئے وہ سب ملے گا لیکن لیکن ہم اس کا بیوہار کرنے تو سیکھیں یعنی گھوگول بھویس یا نہیں گھوگول جیون ہے جیون کو اگر سچمچ سفل کامیاب اور سچمچ آگی کے لیے اور ادھیک ہم کو کو اپجوب کرنا ہے تو گھوگول کو میرے سمجھ میں کمپلسری کر رہا ہے